السلام علیکم دوستو آج ہم شبہ میراج کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو کوئی نہ کوئی موجزہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضور سرکار قولین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لا تعداد موجزات سے نوازا ہے اس میں سے سب سے خاص موجزہ ہے شبہ میراج اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں میراج کا ذکر ان مخدس آیتوں کے ذریعے فرمایا ہے دوستو قرآن پاک میں شبہ میراج کے بارے میں تفسیر سے ہے آپ وہاں جا کے پڑھو شبہ میراج کا باقیہ شروع کرتے ہیں رحمتِ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک رات کے کچھ حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک پھر ساتوں آسمانوں سے صدرت المنتحہ سے لا ماقع سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے اسی سفرِ میراج میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کا توفہ عطا فرمایا اور اسی سفرِ میراج میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور ان سے ملاخات کی اور جب آپ سفرِ میراج سے لوٹے تو آپ نے مسجدِ نبوی شریف میں بیان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کے سفرِ میراج میں دیدارِ الٰہی کی شہادت دینے والے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو تھے اور تب ہی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق لقب عطا فرمایا سبحان اللہ آج کے اس دور میں کچھ بدعقید فرقے کے لوگ میراج کا انکار کرتے ہیں ماذا اللہ اور کئی لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج روحانی حاصل ہوئی یا جسمانی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے ایسے تمام سوالات کے جواب حدیثوں میں دلیل کے ساتھ ہے آپ وہاں جا کے پڑھو آپ عالموں کے پاس جا کر جو سوالات آپ کو شبہ میراج کے بارے میں کرنی ہے وہاں ان سے کرو حضرت آدی ابن حتیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی انقریب اپنے رب سے کلام کرے گے اپنے رب سے کلام کرے گا اس حال میں کوئی پردہ نہ ہوگا تم رب سے کلام کروگے اور بے ہجاب دیدار بھی کروگے یہ حدیث صحیح البخاری اور کتاب التوحید میں موجود ہے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے اللہ جسے اپنے نور کو دیکھنے کی قوت عطا کر دے وہ دیدار ضرور کر سکتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوئے اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا ارج کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کی میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اپنی جگہ پر دہرا رہا تو انخریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پش پش کر دیا اور موسیٰ گر گئے بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رضو لائے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں سورہ آراف پارہ نمبر نو آیت 143 رکوع 17 اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کچھ موح اس دن تاروں تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے کچھ موح اس دن درو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے خاتم النبیین سید الانبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آماد بائد المخدس میں ہوئی جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو پہلے سے ہی جمع کیا گیا تھا سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لئے آگے ہونے کو کہا اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے سروار قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا داستہ مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی حضرت انیس بن مالیک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب سفر میراج میں گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر مبارک کے پاس سے جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے ہوا تو وہ اپنی خبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاخات کی دوسرے آسمان میں حضرت یحیی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام سے ملاخات کی تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاخات کی اور چوتھے آسمان میں حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاخات کی پانچوے آسمان میں حضرت حارون علیہ السلام سے ملاخات کی چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے ملاخات کی ساتوے آسمان میں حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاخات کی حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور ہے میں نے اس سے دیکھا یہ روایت سحیل مسلم اور رتابل ایمان حدیث میں موجود ہے حضرت انف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پورا میراج کا واقعہ بیان کیا پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر تشریف لائے اور عزت والا جبار یعنی اللہ یہاں تک کے خریب ہوا اور نزدیک آئے کہ دو کامانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس وزی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بنی حاشم کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ میراج کی تعویل روایت ہے جب یہ توفائے نماز امت کے لیے جو پچاس وقت کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آتے ہوئے جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزر ہوئے کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچاس نمازیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ واپس جائے اور اپنے رب سے کمی کا سوال کرے کیونکہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو سکے گا میں نے بنی اسرائیل کو آزمہ کر دیکھ لیا ان کا تضربہ کر لیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ نمازیں کر دی آپ واپس آپ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا پانچ کم کر دی ہے حضرت موسیٰ نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور کمی کا سوال کیجئے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور رب تعالیٰ ہر بار پانچ کم کر دیتے پھر حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لاتے وہ اور کمی کا عرض کر واپس رب کی بارگاہ میں بھیج دیتے حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا آئے محمد دن اور رات میں یہ پانچ نمازیں یہ پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے ثواب دس گناہ اس طرح یہ پچاس نمازیں ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت موسیٰ کو بتایا انہوں نے پھر وہی عرض کیا کہ جائے اور کمی کا سوال کیجئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیاء آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واخیاء میراج کا بیان کیا لوگ دورتے ہوئے یہ بات کو لے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تشدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کے دوست نے یہ بات کہی کہ راتوں رات مسجد خرام سے مسجد اقصہ کا سفر کر لیا ان کا گمان یہ تھا کہ شاید یہ بات سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ دیں گے یہ وہ جی ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے لوگوں نے پھر پوچھا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہے فرمایا یہ تو کچھ نہیں میں تو آپ سے آسمانوں کی خبروں کی بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں اور اخیناً وہ تو اس بات سے زیادہ تعذب خیز حیران کن ہے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ نے تمہیں صدیح کا لخب دیا ہے اس کے بعد آپ صدیق کے نام سے مشہور ہوئے سبحان اللہ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی انہیں صدیق لخب سے نواز آگیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعییب سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکہ میں پھر تبلیغ کرنے لگے مسلسل تکلیف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انام ہوا اور میراج کا عظیم و شان واقعہ پیش آیا نبوت کو دس سال گزر چکے تھے یہ ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ذات بہن امہ خانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیر علیہ سلام آئے اور میراج خوش خبری سنائی پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براب تھا جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت مقدس آئے اور وہاں سے سات آسمانوں کو سفر کیا جنت و جہنم کو دیکھا اور اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہوئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا توفہ ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری سے واپس مکہ تشریف لائے